تو ہم سب لوگ بند ہوتے بند کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر نیاز بند ہوتا ہے نیاز بند فاتیہ بند چادر بند گاغر بند سلام بند قیام بند محرم کا کھکڑا بند سب برات کا حلوہ بند اب آپ لوگ بتائیے آج یہ گیارہ تاریخ ہے کہ بارہ تاریخ ہو گئی آپ لوگ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ گیارہ کا بھی جلسہ سن رہے ہیں اور سن چکے ہیں اب بارہ میں بھی داخل ہو گئے ہیں سبان اللہ یہ تاریخ کی چینجی ہم کو کم معلوم ہوئی جب مہانگری سے ہم سفر کرنے مجھے ہیں بارہ بجے کے بعد بڑھ بدل جاتا ہے لوگوں نے ہم کو بتایا ٹھیک ہے تو ہم کو یاد آیا کہ اب بارہ بچ چکا ہے تو پبلک کا بھی بارہ بچ چکا ہوگا آپ کا بارہ بجائے کی نہیں کمیٹی والوں کا تو نہیں بجائے کیونکہ بارہ بجے ہی آئے اس لیے کہ بارہ بجے بابا اسٹیج پہ آئے اور اس کے بعد بابا کے تمام ہم نمہ آئے اور ایک لاکھ چندہ بابا کے کمیٹی کے ممبرانوں نے بمبئی یا گجریات یا کہیں سے بھی کر کے اور ہوتیے کا گھٹی لٹا لٹا کر کے مدرسہ غوثیہ برکاتل علوم مدرسہ غوثیہ برکاتل علوم کے اس لاکھ ڈاؤن میں جلسہ کر کے مارچ سے چلا ہے مارچ آنے والا ہے مارچ کرتے کرتے مارچ تک پہنچنے والا ہے اب بتائیے اس لاکھ ڈاؤن میں اتنا عالی شہان جلسہ میں نے تو سوچا کہ چھوٹا موٹا جلسہ ہوگا لیکن جب ہم آئے اور ہاپنیت انیس صاحب ہم کو لے کر کے جب گھوٹا سے ریسیب کر کے آئے اور یہاں ہم نے انتظام دیکھا تو بلکل میں بینہ تیل کا پکوڑی ہوگا بینہ تیل کا پکوڑی آپ لوگ دیکھیں ہیں شویب پہلوان دیکھئے بلکل سائیڈ میں بیٹھے ہیں ہاتھ رہے ہیں دیکھئے گا کئی کرسی سے نیچے متا جائیے گا نہیں تو آگل آگل کوئی ہوگا تو پھر ایک چلے پھیکچر ہو جائے گا میں بلکل گد گد ہو گیا بینہ تیل کا پکوڑی ہو گیا یہ آلی شہان مجمہ جلسہ سجاوٹ مدرسہ اور خسی کا مہنگائی میں خسی کا گوش جب پڑھ رہا تھا تو کمیٹی والوں کو دیکھ دیکھ کر کے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کمیٹی والے پیسہ لٹا کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ پی دولت لٹائیں گے ہم مدرسے پہ دولت لٹائیں یہ ہم یہ میرا یقین ہے خدا کی ختم مدرسے پہ دولت لٹائیں یہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں سوہب خواہ اور رحم اللہ خواہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو لے کر کے کہ کبھیت کی ریبات کو گھگنے نہ دیں گے یقین ہے بابا کبھیت کی عظمات کو گھگنے نہ دیں گے کبھیت کی ریبات کو گھگنے نہ دیں گے چلے گونیاں چلے گونیاں اب گرے چاہے بابا مدرسے پہ دولت لٹائیں گے ہم بابا بابا یا اللہ یہ میک والے بھائی صاحب ہمارے محمد ڈرنا چاہتے ہیں ہم تو ڈر رہے تھے کہ یا اللہ کئی ہمارے محمد ڈر دے بھائی صاحب اتنا نزدیک سے ہم بولیں گے تو ہم پچپن سال کی پڑھوٹل میں آدھا گھنٹا بھی نہیں چل پائیں گے اور کل ہم کو آزم بڑھ کا پروگرام کرنا ہے پرسوں گورکپور کا کرنا ہے تو ہم جلسہ میں نہیں جائیں گے مسیدہ ہاتھ سکل میں جائیں گے تو ہم جیسے بولنا ہیں بھائی صاحب ہم کو بولنے دیتے ہیں ہماری جو عادت ہے اس لیے کہ بہت سٹا کر کے بولنے میں ہم نے دور سے کہش کیا ہے کہ آواز صاحب لوگوں کو نہیں سنائی دیتی ہے بولنے والے کو تو خوب اچھا لگتا ہے سنیں اللہ کی سننے والوں کو کوerte سنائی symptomائیں WAR خاؤں خاؤں کا آہ Air اب ہم خاؤں خاؤں کرتے رہے آپ کو کچھ سمجھ بننا ہے یہ سیر قائم ہے کہ صدا at تو بھائی صاحب مائک والے آپ گرامت مانیے گا آپ کا مائک بہت اچھا ہے ہم مائک کے بارے میں کبھی کچھ بول بے نہیں کرتے ہمارا ریکارڈ ہے کبھی مائک کے بارے میں میں نہیں بولتا ہوں جیسا بھی مائک رہتا ہے میں اس کو نیواتا ہوں تو تھوڑا سا دورے سے ہم کو بولنے دیجئے بھائی صاحب اس لیے کہ تھوڑی دیر تک ہم کو بولنا ہے میں مدرسہ دیکھ کر کے میرا دل باغ باغ ہو گیا اور اس علاقے کی ماں بہنے بڑی بہادر ہیں اور کمیٹی کے نوجوان صاحب غان اتنا اچھا انسلام کی ہیں اتنا اچھا انسلام کی ہیں ہمارے بابا کہ چوکی داروں کے لیے چوکی کا انسلام کورسی کا انتزام زمیدار لوگوں کے لیے زمین کا انتظام خالین کا انتظام چوکی داروں کے لیے چوکی ہے چرمین لوگوں کے لیے کورسی ہے زمیداروں کے لیے زمین ہے اب پہراداروں کے لیے رات ہے کھڑا ہونے کا ایک گناہ یعنی یہاں چوکیدار بھی ہیں چیرمین بھی ہیں اور زمیدار بھی ہیں اور کھڑے ہونے والے پہردار بھی ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ اس کانفرنس میں آنے والے نہ کوئی زمیدار ہوتے ہیں نہ پہردار ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں وہ سب غلام احمد مختار ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات عمیر بھائی ماشاءاللہ یاد رکھئے آج غوث آزم کا فیضان برس رہا ہے اور بہرائش کے غازی غوث آزم کو یا بہرائش والے آقا کو ہم پہچانتے ہیں تو کس کے تفیل پہچانتے ہیں جانتے ہیں بابا قادری سے پوچھئے قادری صاحب سے پوچھئے تو یہ بتائیں گے کہ ہم نے غازی میاں کو پہچانا یا ہم نے بڑے پیر صاحب کو پہچانا تو کیسے پہچانا جب اسے پوچھئے گا تو بابا صاحب بتائیں گے رحم اللہ خان قادری کہ مہرمہ سے نبض میں زیعہ سے ملی مہرمہ سے نبض میں زیعہ سے ملی روشنی دل کو نور الہدا سے ملی اور قادری سلسلہ ہے مقادر میرا مہرمہ سے بہت مہرمہ سے نبض میں قادری سلسلہ ہے مقادر میرا مجھ کو نسبت یہ احمد رضا مہرمہ سے نبض میں مہرمہ سے نبض میں مہرمہ سے نبض میں کہو نحمد رضا برعیلی کی سرزمین پہ عالی حضرت نہ ہوتے تب بہرائیچی بھی بند بہرائیچہ بھی بند زکی اللہ بھی بند رحم اللہ بھی بند غلط کر رہے تو بتائیے عالی حضرت برعیلی میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ہم سب لوگ بند ہوتے بند کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھرے نیاز بند ہوتا نیاز بند فاتیہ بند چادر بند گاگر بند سلام بند قیام بند مہرم کا کھکڑا بند سبب رات کا حلوا بند بڑے پیر کا گیا رہی بند کل بند پرد پرد ہو جاتے ہم لوگ دیو بند عالی حضرت برعیلی میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو رحم اللہ بھی بند زکی اللہ بھی بند کریم اللہ بھی بند آج سننی جو مسلمان نظر آتا ہے نظر آتا ہے آج سننی جو مسلمان نظر آتا ہے مسلمان نظر آتا ہے آلہ حضرت کا یہ فیضان نظر آتا ہے نظر آتا ہے سبحان اللہ برد کے کھوٹے نکال دیتا ہے کھوٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور رحم اللہ خان خادری نے اپنے کمیٹی والوں کو چھنڑ کر کے چندہ نے کر کے بمبئی سے یہاں آ کر کے یہ بتا دیا ہم لوگوں کو بولا کر کے کہ میں قادری ہوں میرا پیر غوثِ آزم ہے میں قادری ہوں میرا پیر غوثِ آزم ہے پیر غوثِ آزم ہے کون جو لحظ سے مردے کو زندہ لکا دے آلہ کیا بات ہے اللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالات جشل غوث الورا مسلکِ علا حضرات فیسانِ عالی حضرات حضرتِ اللہ مقاری سکی اللہ صاحب دبلا نارے تکبیر نارے رسالات سبحان اللہ ماشاءاللہ سجاوٹ دیکھ کر کے تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہرے چاگاؤں کی دھرتی آج نور میں نہ آئی ہے بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت سجا بہرے چاگاؤں کی دھرتی نور میں نہ آئی ہے بہرے چاگاؤں کی دھرتی آج نور میں نہ آئی ہے نور میں نہ آئی ہے رحمتوں کی سب نم میں یہ ذکرِ مصطفیٰ بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہونا ماشاءاللہ رساللہ کیجئے عطاء آقا دون لال کا صدقہ کیجئے عطاء آقا دون لال کا صدقہ جس نے آپ کی محفل اس طرح سجائی ہے جس نے آپ کی محفل اس طرح سجائی ہے اللہ کا شکر ہے کہ راستہ کیلئر کی ہے آپ نے اگر پہلوان کسی پہ بھارا جائیں گے تو خیریت نہیں ایدم چاچا پیچھے اور جائیے جی تو سنگل بارٹی کے ہیں اگر خدا نہ خواستہ جانے میں ٹھوکر لگی اللہ نہ کرے اور آپ پر گیرے گے تو آپ کہاں کیا ہوگی ہمارے سوہیب خان جائے سے پہلوان آدھی میں ایک آدمی تھے اپریل کا مہی کا مہینہ تھا آپ آم کے پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے اور ہمارے جیسے سنگل بارٹی کے آدمی نکوہ کھڑے تھے آم کا چٹنی کا کھائے کا من کیا تو ہم کہیں کہ سوہیب خان پہلوان تھا نہیں لپک کر کے پتلی ڈار پر لپک کے توڑنا چاہے اتنے بھاری بھرکن تھے کہ دریئے ٹوڑ گئی اور ارہا کے نیچے آگئے اور ارہا کے نیچے آئے پہلوان تکے کرے اوپر آئے جون چٹنیاں کھاتی رہے امہا جو ہترن وہی پر بھگ سے گر گئے اب ڈیڑ کنٹر کا آدمی کسی پر کوئی گیرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا وہ خودے چٹنی ہو جائے گا اب پہلوان کو لوگ اٹھا پٹھا کر کے جلدی سے ہسپتال لے گئے گھوڑا جب ان کو ہوش آیا تب پہلوان ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ اے ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ہیں نا تب ڈاکٹر صاحب کہا ہے کہ اے پہلوان آپ تو ٹھیک ہیں لیکن جے کرے اوپر گیرے ہیں تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اور صحت اطاف فرمائے ماشاء اللہ کہہ لیجئے نظر بس سے بچائے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے واہ 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 سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ نے ذرا نعرہ لگائیے غازی میاں کی ذات سے نسبت ہے غازی پور جلے کر رنے والا ہوں اب غازی پور سے نعرہ لگے گا اور غازی میاں کے علاقے سے بہرائی شریف کے علاقے سے جواب ملے گا دیکھوں غازی پور زلہ کی آواز تگڑی ہے جہاں مولانا تاج محمد صاحب بغدادی آج پڑھا رہے ہیں تو میں دیکھوں کہ غازی پور زلہ کی آواز تگڑی ہے کہ بہرائی شریف زلہ کی آواز تگڑی ہے ابھی آر پار کا اندازہ لگ جائے گا ذرا زور سے بولیے نعرہ تکبیر بہا بھائی بہت تگڑی آواز ہے نعرہ تکبیر بہا بھائی یہ تو زندہ لوگوں کی آواز ہے بہا سبحان اللہ اور مومن کبھی مرتا نہیں ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے مومن کبھی مرتا نہیں ہے قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے بابا قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے مرتے نہیں خدا والے یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے کیوں جنازہ اپنا بہا کر کے کلیاری سابل جنازہ اپنا بہا کر کے کلیاری سابل بتا دیا ہے کہ ہم ہیں فنا بقا والے شان رکھتے ہیں دنیا میں مرتے ہیں دنیا میں اپنا بہا کر کے کلیاری سابل اپنا بہا کر کے کلیاری سابل اور رحم اللہ خان قادری نے بمبائی سے آ کر اس کرونا جیسی بھینکر بیماری میں بھی کانفرنس جلسے کا جو بارہ سال سے کر رہے تھے آج بھی جلسہ کر کے بتا دیا کہ ہر مصیبت میں یہی کام کیا جائے گا کم لی والے کا فقط نہ ملیا جائے گا کم لی والے کا فقط نہ ملیا جائے گا اے میری ماں بہنوں آپ کی بھی اسلام میں قربانیاں کم نہیں رہی ہیں